پاکستانی ویمن فوٹبال ٹیم جا رہی ہے سعودی عرب سعودی عرب میں ستمبر میں ایک انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی فوٹبال فیڈریشن نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کو اپنی ویمن ٹیم اس ایونٹ میں بھیجنے کی بازاپنا طور پر دابت دی ہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستانی ویمن ٹیم کے کیمپ کا انعقاد جلد کیا جائے گا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والا یہ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ پاکستانی خواتین ٹیم کے لیے نہایت اہم ہے اس ٹورنمنٹ میں کم سے کم چانٹی میں حصہ لیں گی تاہم ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے والی انٹرنیشنل ٹیموں کی تعداد چھے بھی ہو سکتی ہے اگر ہم گزشتہ بارہ ماہ کے دوران پاکستانی ویمن فوٹبال ٹیم کی پرفارمنس کا ایک جائزہ لیں تو پاکستانی ویمن فوٹبال ٹیم نے گزشتہ سال ستمبر میں نیپال کے دارالحکومت خٹمنڈو میں سیف ویمن چیمپینشپ میں شرکت کی ابتدائی میچ پہ پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف انڈیا سے تھا انڈین ویمن ٹیم نے پاکستانی ویمن ٹیم کو صفر کے مقابلے میں تین گول سے شکست دی بنگلہ دیش ویمن ٹیم کے خلاف پاکستانی ویمن ٹیم کی پرفارمنس نہائیت مایوس کن رہی بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستانی ویمن ٹیم کو صفر کے مقابلے میں چھ گول سے ہرائیا تاہم مالدیب کے خلاف پاکستانی ویمن ٹیم نے نہائیت امدہ کھیل پیش کیا اس میچ میں پاکستانی ویمن ٹیم کی فتح کا مارجن صفر کے مقابلے میں سات گولز رہا پاکستان کے نیدہ خان نے چار گولز سکور کیے اس کے بعد پاکستانی ویمن ٹیم نے جنوری میں سعودی عرب کا دورہ کیا سعودی عرب میں چار ملکی ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا پہلے میچ میں پاکستانی ویمن ٹیم کے مدد مقابل کومروز کی ٹیم تھی پاکستانی ویمن ٹیم نے یہ میچ صفر کے مقابلے میں ایک گول سے جیت لیا سعودی عرب میں ہونے والے ٹورنمنٹ کے دوسرے میچ میں پاکستانی ویمن ٹیم کے مدد مقابل موریشس کی ٹیم تھی موریشس کی ٹیم اس میچ میں ایک کے مقابلے میں دو گول سے فاتح رہی آخری میچ میں پاکستان کا مقابلہ سعودی عرب سے تھا پاکستان اور سعودی عرب کی ویمن ٹیم کے درمیان یہ میچ ایک ایک گول سے برابر رہا پاکستانی ویمن ٹیم نے پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کی اپریل میں پاکستانی ویمن ٹیم نے تاجکستان کا دورہ کیا اولمپکس کوالیفائر میچز میں پہلے میچ میں پاکستانی ویمن ٹیم کے مدد مقابل فلپائن کی ٹیم تھے فلپائن کی ٹیم نے پاکستانی ویمن ٹیم کو صفر کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے دوسرے میچ میں ہونگ کونگ ویمن ٹیم نے پاکستان ویمن ٹیم کو صفر کے مقابلے میں دو گول سے ہرائیا آخری میچ میں پاکستان کا مقابلہ تاجکستان سے تھا یہ میچ پاکستانی ویمن ٹیم جیتنے میں کامیاب رہی پاکستانی ویمن ٹیم کی فتح کا مارجن صفر کے مقابلے میں ایک گول رہا جولائے میں پاکستانی ویمن ٹیم نے سنگاپور کا دورہ کیا اس دورے میں صرف ایک انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا اس میچ میں میزبان سنگاپور کی ٹیم فاتح رہی سنگاپور ویمن ٹیم کا پاکستان ویمن ٹیم کے خلاف فتح کا مارجن صفر کے مقابلے میں ایک گول رہا ماہرین کا کہنا ہے کہ انتہائی کم معافضے اور سہولیات کے فقدان کے باوجود پاکستانی ویمن ٹیم کی کھلاڑی امدہ کھیل پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور انہوں نے کئی انٹرنیشنل میچز جیتے ہیں اگر ان کھلاڑیوں کو مناسب معافضہ اور انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ فسیلٹیز دی جائیں تو یقینی طور پر یہ خواتین پاکستان کا نام دنیا بھر بے روشن کر سکتی ہیں